الحمدللہ الحمدللہ بہدا وصلاة و سلام علی ملا نبی بعد صاحب تاجب المعراج سید الانس والجنات محبوب غب الارض والسماوات الذي اسمه مکتوب في الانجیل والتوراة ارسله اللہ تعالی بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا الصُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُوا الصُّفَهَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الأمی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی واجب الہترام قابل صدق تقریم و تعظیم معزز علماء کرام قرب جوار دور دراز سے تشریف لانے والے انتہائی قابل قدر مہمانان گرامی سب سے پہلے خالق کائنات مالک لم یزل رب العرض والسماوات کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجاہ ہے کہ رب کائنات ہم سب کی اس حاضری کو شرپ قبولیت سے نوازے اور قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت اسے ہم سب کی بخشش و نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے یقیناً بہت ہی مبارک بات کے مستحق ہیں اہلیان علاقہ اور بالخصوص یونٹ علی معاویہ بائی بائی کے تمام ذمہ داران جن کے دن رات محنت کوشش لگن اور جستجو کے نتیجے میں آج کا یہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے اللہ رب العزت اسی طرح ہم سب کو تادم عزیز دفاع ناموس صحابہ کے لیے دفاع ناموس رسالت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سے قبل آپ نے حضرات علمائی کرام کے بیانات شعرہ عزام کے کلامات سمات فرمائے ہیں ہر ایک اپنے اپنے انداز میں دفاع ناموس صحابہ کی اوپر گفتگو کرتا رہا میری یہ کوشش ہوگی کہ زیادہ دیر تک چونکہ سردی کی یہ ٹھٹھرتی راتے ہیں آپ کو تکلیف اور عزیت نہ پہنچاؤں جتنا مجھے حکم کیا گیا اس وقت کے اندر اندر اپنی بات آپ کی سماعتوں سے اور ساتھ اس کوشش کو بیمد نظر رکھوں گا کہ آپ کے دلوں تک اپنی بات کو اتار کر کے اجازت چاہوں لیکن اس کے لیے گفتگو سے قبل ایک گزارش آپ احباب سے ضرور کروں گا کافی دیر سے میں اسٹیج کے اوپر موجود بہت غور سے یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کلام تو سن رہے ہیں لیکن سننے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں کوئی بات یا آپ کے دل کو کوئی بات لگ نہیں رہی جس کی وجہ سے آپ اتنا بے ذوکی کا ثبوت دے رہے ہیں چونکہ خالصتاً یہ ایک مذہبی پروگرام ہے اور بہت سارے چہرے جو شناساں ہیں صحابہ سے محبت کرنے والے اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے اور کافلہِ حق و صداقت میں اپنی صلاحیتوں کو سرف کرنے والے نوجوان بیٹھے ہیں اب اس کافلہِ حق و صداقت کے ساتھ جڑنے کے بعد دل کے اندر کوئی خوف ہو یا کوئی ججک ہو یہ بات مناسب تو نظر نہیں آ رہی اس لیے ابتدان ہی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عنوان کے مطابق اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو بیداری کا ثبوت ضرور دینا ہے کیا خیال ہے دیں گے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کے مجھے یہ احساس تو دلائیں کہ ہم سردی کے مارے نہیں بلکہ اپنے جذبات کو بہت ہی جوان اور مستحکم لیے بیٹھے ہیں اور یہ سردی ہمیں کمزور نہیں کر سکتے بلکہ جس طرح کے بھی حالات ہم پہ رہے ہم نے ہر دور میں اپنے جذبات کو زندہ رکھا ہے اور آج بھی ہمارے جذبات زندہ ہیں زندہ ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو سارے ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور کہیں اللہ باق آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے آپ نے اشتہارات کے اوپر عنوان پڑا ہوگا پیغامات کے ذریعے عنوان کو سنا ہوگا دفاع ناموس صحابہ اور دفاع اہل بیت یہ ایک ایسا عنوان ہے جو کسی خاص طبقے کا نہیں ہے جو کسی خاص گروہ کا نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کبھی دفاع کرے اور صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول کبھی دفاع کرے اور یہ دفاع کرنا کس حد تک ضروری ہے میں اس پر ایک جملہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح دین کے دوسرے شعبے ہیں دین کے دوسرے کام ہیں جن کو انسان اس نیت اور غرض سے کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو یہ میرے ایمان کے لیے نقصاندہ ہے اسی طرح یہ عنوان دفاع صحابہ اور اہل بیت بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس پر کام نہ کیا اور دفاع صحابہ کو ضروری اور لازم نہ سمجھا تو پھر ہمارے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ جن شخصیات کا تذکرہ ہے جن شخصیات کی بات ہے ایمان ان کے بغیر کامل اور مکمل ہو سکتا ہی نہیں ہے اور پھر یہ دفاع صرف مسلمانوں کے ذمہ نہیں ہے یہ دفاع صرف غلمان صحابہ کے ذمہ نہیں ہے یہ دفاع صرف اہل بیت کے دیوانوں کے ذمہ نہیں ہے بلکہ آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل اگر آپ نازل ہونے والی کتاب کے اوراک کو پلٹ کر کے دیکھیں گے کہ آسمانوں کا رب جب اپنے کلام کو نازل فرما رہا تھا اس دور کے اندر بھی رب کائنات نے جب دیکھا کہ روح زمین کے اوپر پغمبر کی اس عظیم الشان جماعت کے دشمن موجود ہے اس لیے کہ دفاع ہوتا ہی وہی پہ ہے جہاں پہ حملہ آور موجود ہو دفاع ہوتا ہی وہی پر ہے جہاں پر خطرات لاحق ہوں دفاع ہوتا ہی وہی پر ہے جہاں کسی کی ذات کو تانو تشنی کا نشانہ بنایا جائے الغرز میں عرض کر رہا تھا جب آسمانوں کے رب نے دیکھا ہے کہ میرے محبوب پغمبر کی اس عظیم الشان جماعت کو تانو تشنی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں حکیر سمجھا جا رہا ہے ان کے ساتھ استحضا کیا جا رہا ہے اور ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم اگر سچے ہو محمد کے وفادار ہو محمد کی بات کو ماننے والے ہو خدا کے قلام پہ یقین رکھنے والے ہو اور پھر رب کی ربوبیت کو ماننے والے ہو اور محمد الرسول اللہ کی ختم نبوفت کا اقرار کرنے والے ہو تو تمہارا ایمان تب کامل سمجھا جائے گا تمہارا ایمان تب مکمل سمجھا جائے گا تمہارا ایمان تب سے ہی سمجھا جائے گا جب تم محمد الرسول اللہ کی اس عظیم الشان جماعت جماعت صحابہ کے ایمان کی طرح اپنے ایمان کو بناوگے ان کی طرح محمد کی ختم نبوت کا اقرار کروگے ان کی طرح رب کی ربوبیت کو مانوگے ان کی طرح قرآنی آیات کو مانوگے چنانچہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَا آمَنَ النَّاسِ کہ تم ایمان لاؤ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد کے صحابہ نے ایمان لائیا ہے اور جب انہیں یہ کہا گیا تو جواباً انہوں نے صحابہ پہ تنقید کر ڈالی صحابہ کو حقیر سمجھا صحابہ کے ساتھ استحضا کر ڈالا آسمانوں کے رب کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میرے محمد کے صحابہ کے ساتھ کائنات کا کوئی انسان استحضا کرے محمد کے صحابہ کی کوئی تحقیر کرے آسمانوں کے رب دفاع میں قرآن کو نازل کر کے کہتا ہے کہ تم محمد کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو رہتی دنیا تک مثال قائم کر چھوڑوں گا کہ جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے گا جو صحابہ پہ تنقید کرے گا جو صحابہ کا تمسخور اڑائے گا جو صحابہ کو حقیر سمجھے گا جو صحابہ کو برا کہے گا آسمانوں کا رب قرآن کی آیت نازل کر کے قیامت تک آنے والوں کو بتا دے گا کہ جب باز صحابہ کی آئے گی تو آسمانوں کا رب دفاع میں بول پڑے گا کہا گیا کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے محمد کے صحابہ لائے ایمان لاؤ جیسے بولیے بولیے میرے ساتھ آپ بولے کہ تمہیں بھی چل سکوں گا اور نہ بعد جلدی ختم ہو جائے گی پھر اگر جان چھڑوانی ہے تو نہ بولے اگر انوان سننا ہے دفاع صحابہ کو سمجھنا ہے کہ کتنی اہمیت کا حامل یہ انوان ہے یہ بات اگر آپ کو اہمیت کی حامل محسوس ہوتی ہے کہ دور حاضر میں اگر دفاع صحابہ نہ ہوا تو پھر کیا مشکلات آئیں گی کن حالات کا سام نہ ہوگا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو آنے والی نسلیں بے دینی بددین پیدا ہوں گا علماء اکرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں چونکہ آپ میں سے ہر آدمی اس کے پاس ایک مشین موجود ہے جسے موبائل کہا جاتا ہے روز مرہ اس پہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے لوگ مذہبی فنکار بیٹھے ہوئے لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں اور دین کے لبادے میں ایک ایسی شکل اپنائی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے کہ دیکھنے والا سادالوں مسلمان کبھی غور و فکر کے بعد بھی یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ یہ دین دشمن ہے اس دین دشمن نے یہ محنت شروع کی ہے جس محنت کے نتیجے میں اگر ہم نے مقابلے کے طور پر محنت نہ کی تو آنے والی نسلیں وہ بے دین نہیں بددین پیدا ہوں گی انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن چھے سو چھہزار چھے سو چھہ سٹھ یا چھہزار چھے سو یا چھہزار چھے سو سولہ مختلف انفی اقوال ہیں اتنی آیات پر مشتمل ہے یا وہ سترہ ہزار والا ہے اسے پتہ نہیں ہوگا کہ پغمبر کے صحابہ جن کی صحابیت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے ان کو گالی دینے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ازواج متحرات کی عزت پہ ان کے ناموس پہ ان کی آبرو پہ بات کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اگر یہ بات سمجھنی ہے پھر توجہ کے ساتھ بیٹھئے گا اور میرا ساتھ بھی دیجئے گا عزیزان محترم میں نے عرض کیا کہ آسمانوں کے رب نے یہ اعلان کیا کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ ایمان بنانا چاہتے ہو اور ایمان کے لیے میار حق بھی اللہ نے انہی صحابہ کو بنا دیا بعض کہتے ہیں یہ میار حق نہیں ہے اسی پارے کے آخری صفحے پہ دیکو فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْ کیا یہود کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی کہ ایمان اگر لانا چاہتے ہو تب قابل قبول ہوگا تب تسلیم کیا جائے گا جب ایمان ابو پکر کی طرح ہوگا جب ایمان عمر کی طرح ہوگا جب ایمان عثمان علی کی طرح ہوگا جب ایمان طلع زبیر کی طرح ہوگا جب ایمان معاویہ کے جیسا ہوگا تب تو قابل قبول ہے اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے لاکھ دعوے کرتے رہو وہ ایمان ایمان نہیں کچھ اوری ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسِ آسمانو کرب کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ایسا ایمان جیسا ایمان یہ لوگ لائے ہیں یہاں پر ابن عصا کر نے اپنی سنت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نکل کی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح یہ کون لوگ ہے کما آمنا ابو بکر جیسے ایمان لائے ابو بکر کما آمنا کہ جیسے ایمان لائے عمر و عثمان و علی یہ ابن عصا کر نے اپنی سنت کے ساتھ روایت نکل کی ہے کہ جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی ایمان لائے ہیں ایسے تم ایمان لاؤگے تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا تب تمہارا ایمان مانا جائے گا بہرحال میں دوسری طرف نکل رہا ہوں جب انہیں یہ کہا جاتا تھا یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر کے آئے اس لیے کہ محمد کے صحابہ غریب تھے اس لیے کہ محمد کے صحابہ کمزور تھے وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم ان کا دین مانیں گے جو انعدید ہے ہم ان کا دین مانیں گے جو سردار ہے ہم ان کا دین مانیں گے جو بڑے ہیں آسمانوں کے رب نے کہا نانا بڑے یہ نہیں ہے جنہیں ابو جہل کہا جاتا ہے بڑے یہ نہیں ہے جنہیں اتبا کہا جاتا ہے بڑے یہ نہیں ہے جنہیں شہبہ کہا جاتا ہے بلکہ بڑے تو یہ ہے جنہیں آسمان کا بڑا کہہ رہا ہے اولائکہم الفائزون بڑے تو یہ ہے جنہیں آسمانوں کا رب کہہ رہا ہے اولائکہم المؤمنون حق کا بڑے تو یہ ہے جن کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے بڑے تو یہ ہے جن کے ایقان کی گواہی قرآن دے رہا ہے بڑے تو یہ ہے جن کی اثمت کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے ان جیسا ایمان لاؤگے تم اگر انہیں بے وقوف کہتے ہو تو آسمان کے رب نے قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ بے وقوف یہ پیغمبر کے صحابہ نہیں بے وقوف تم ہو لیکن ایسے بے وقوف ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہیں علم ہی نہیں ہے آج کا گمراہ صحابہ پہ تنقید کر کے خود کو ایماندار کہتا ہے خود کو مومن کہتا ہے خود کو مسلم کہتا ہے ولا کلا یعلمون اسے بھی پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کے بغیر ایمان کامل ہو سکتا ہی نہیں ہے صحابہ کے بغیر صحابہ کے بغیر ایمان کامل ہو سکتا ہی نہیں ہے تو پہلی بات کہ دفاع صحابہ و دفاع اہل بیت کانفرنس میں آنے والوں یہ لے کر کے جاؤ کہ دفاع صحابہ سب سے پہلے کس نے کیا اللہ نے کیا دفاع صحابہ سب سے پہلے کس نے کیا اللہ نے کیا اور جو کام اللہ نے کیا کیا وہ اللہ کے بندوں کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں صحابہ کی عظمت سمجھائی وہاں دفاع بھی سکھلایا ہے قربان جاؤں حضرت جنگوی شہید رحمت اللہ تعالیٰ تیری عظمتوں پر تو نے سنیت کو بیدار کیا ورنہ صحابہ کو کیا کچھ کہا جا رہا تھا کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگ دی تھی آج کسی کی جرت ہے کہ سر عام نکل کر کے صحابہ پہ کوئی زبان بھونک سکے صحابہ کو کوئی تنقید کا نشانہ بنا سکے چھپ چھپ کر کے کرتے ہیں پھر بھی پکڑے جاتے ہیں پھر بھی گریفت ہوتی ہے پھر بھی گردن تک ہاتھ پون جاتا ہے قانون کے شکنجے میں آ جاتے ہیں یہ خون کی برکت ہے یہ قربانی کی برکت ہے اگر اسی طرح میوراب بیدار رہے تو وہ وقت آئے گا کہ صحابہ کی گستاخیت و در کنار کوئی سوچ بھی نہیں سکے بیدار رہیں گے پہلی بات کہ صحابہ کا دفع آسمانوں کے رب نے کیا ہم بھی کر رہے ہیں جب تک زندگی ہے آج یہ تہیہ اور اہد کرتے ہیں کہ دفعے صحابہ کرتے رہیں دوسرا عنوان آپ نے اشتہار پہ یہ پڑا کہ دفعے صحابہ و دفعے اہلِ بیعت صحابہ کبھی دفع کریں گے اہلِ بیعت کبھی دفع کریں گے بولیے صحابہ کبھی دفع کریں گے اور اہلِ بیعت کبھی دفع کریں گے اس لیے کہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اور اہلِ بیعت کو بھی ماننے والے ہیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہلِ بیعت کے بھی غلام ہے ہمارے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہے اور اہلِ بیعت کی بھی محبت ہے کوئی دل ایسا نہیں جس میں صحابہ کی محبت ہو اور صحابہ کی محبت کے ساتھ اہلِ بیعت کی محبت نہ ہو اگر اہلِ بیعت کی محبت سے کوئی دل خالی ہے تو ہمارے ہاں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے وہی قابل قبول ہوگا جو صحابہ کا بھی غلام ہوگا اہلِ بیعت کا بھی غلام ہوگا تو جس طرح آسمانوں کے رب نے صحابہ کا دفاع کیا ایسے ہی اہلِ بیت کا بھی دفاع کیا اور یہاں پر میں زمناً ایک دو گزارشات اور کرنا چاہوں گا اس لیے کہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ فتنوں کے اس دور میں کچھ مذہبی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے عقائد و نظریات پہ حملہ کیا ہے اور پھر یہ مضمون کوشش کی ہے کہ ہم کسی طرح ان کو اسلام کی اصلی نقشے سے دور کر دیں جب اہلِ بیتِ عزام کا لفظ بولا جاتا ہے تو اکثر ذہنوں کے اندر ایک بات جاتی ہے کہ اہلِ بیت میں سیدہ فاطمہ تُززہرہ شامل ہے اہلِ بیت میں حضرتِ علی المرتضی شامل ہے اہلِ بیت میں حسن و حسین شامل ہے باقی کوئی نام دل و دماغ میں جاتا نہیں ہے یاد رکھئے گا قرآنِ کریم سورہ احضاب چوتھا رکو اٹھائیے پڑھئے جہاں ازواجِ متحرات کا ایک تذکرہ ہے ان سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں وقت نے یہ تفصیل سے عرض کرتا وہاں پر قرآن کا یہ جملہ بھی آپ کو ملے گا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّسَ أَهْلِ الْبَيْتِ یہ اہلِ الْبَيْتِ کا لفظ ازواجِ متحرات کے تذکرے کے ساتھ نازل ہوا اور پھر اس کے علاوہ قرآن میں صرف ایک اور مقامیں سورہ احض کے رکو نمبر چھے میں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہلِ بیت کا ذکر ہوا وہاں بھی اہلِ بیت سے مراد گر والی ہے اور یہاں بھی اہلِ بیت سے مراد گر والیاں ہیں وہاں بھی اہلِ بیت سے مراد گر والی ہے اور یہاں بھی اہلِ بیت سے مراد گر والیاں ہیں اور پغمبر علیہ السلام کی گیارہ ازواج ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گیارہ ازواج کیا اہلِ بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں قرآن میں ان اہلِ بیت کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے قرآن نے ازواجِ متحرات کو اہلِ بیت کہا ہے یا نہیں کہا ہے جب قرآن نے ازواجِ متحرات کو اہلِ بیت کہا ہے تو دنیا کا کوئی ظالم دنیا کا کوئی شکی ازواجِ متحرات کو اہلِ بیت سے نکالنا چاہتا ہے وہ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لے اہلِ بیعت سے ازواجِ متحرات کو نکال نہیں سکتا تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں اہلِ بیعت میں سیدہ فاطمہ تزہرہ ہے وہاں پغمبر کی تین اور بیٹیاں بھی ہیں وہاں پغمبر کی میرے ساتھ بولیے بولیے میں اپنی بات مکمل کرنے والا ہوں جہاں سیدہ فاطمہ تزہرہ ہے وہاں پغمبر کی تین اور صاحبزادیاں بھی ہیں جہاں سیدہ فاطمہ تزہرہ کا نام یاد ہوتا ہے وہاں سیدہ زینب کا نام بھی یاد ہونا چاہیے رقیہ و ام کلسوم کا نام بھی یاد ہونا چاہیے اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ اہلِ بیعت ہیں وہ بھی اہلِ بیعت ہیں جس طرح یہ اہلِ بیعت ہیں سیدہ آئشہ صدیقہ بھی اہلِ بیعت ہیں جس طرح یہ اہلِ بیعت ہیں سیدہ خدیجہ بھی اہلِ بیعت ہیں جس طرح یہ اہلِ بیعت ہیں اسی طرح سیدہ زینب بنتِ جہش بھی اہلِ بیعت ہیں جس طرح یہ اہلِ بیت ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی اہلِ بیت ہے جس طرح یہ اہلِ بیت ہے سیدہ حفظہ بھی اہلِ بیت ہے جس طرح یہ اہلِ بیت ہے سیدہ محمونہ بھی اہلِ بیت ہے الغرش جس طرح یہ اہلِ بیت ہے تمام کی تمام ازواجِ متحرات تمام کی تمام بناتِ رسول وہ اہلِ بیت میں داخل ہے اور جس طرح صحابہ کا دفاع آسمان کے رب نے کیا اسی طرح اہلِ بیعت کا دفاع بھی آسمان کے رب نے کیا اور وہاں بھی دشمن شکی ٹھہرا یہاں بھی دشمن شکی ٹھہرا وہاں بھی بدبخت ہے یہاں بھی بدبخت ہے وہ بھی ظالم ہے یہ بھی ظالم ہے اس لیے کہ جو گرانہِ رسول کو معاف نہ کرے وہ ظالم ہے کہ علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا الفاظ سختیں بڑے محتاط انداز میں بور رہا ہوں اس کے لیے جتنا بڑا لفظ بھی کہہ دیا جائے وہ کام ہے جو ماں قبل آئیت آپ نے سنی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَا آمَنَ النَّاسِ تفسیرِ عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دیل بھی رحمت اللہ تعالی بڑا عجیب نکتہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ناس ہے یہ بتا رہے کہ حقیقی انسان وہی ہوتا ہے جو اہلِ ایمان ہو جو اہلِ ایمان ہو وہی کامل انسان ہے جس میں ایمان کامل نہیں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ اولائی کا کل انعام بلہم ازل اس کے لئے تو یہ ہے اور کامل ترین انسان کائنات میں اگر محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نے دیکھنے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ لیں صحابہ کے علاوہ کوئی اتنی عظمتوں کا حامل انبیاء کے بعد آپ کو نہیں ملے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لئے سخت جملے ہونے چاہیے جو لفظ بھی کہو کم ہے اس لئے کہ وہ تو صحابہ کا دشمن ہے وہ تو اہلِ بیعت کا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے جن کا دیفعہ آسمان کا رب کر رہا ہے تو دوسرا حصہ عنوان کا اہلِ بیعت سے متعلق کی چند گزارشات ارز کر دی ہیں کہ اہلِ بیعت جہاں ان کو سمجھتے ہو وہاں ان کو بھی سمجھو علماء کے پاس بیٹھا کرو پوچھا کرو کہ یہ جو فنکاروں نے ہمیں بتا دیا کہ بس پنج تن وہی ہیں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ پغمبر کی گیارہ ازواج کون ہے یہ تو زبان کے بھی خلاف ہے قرآن کے بھی خلاف ہے محمد کے فرمان کے بھی خلاف ہے اہلِ بیعت کا لفظ جو نازل ہوا وہ ازواجِ متہرات کے لیے نازل ہوا پغمبر نے ان تنوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر چادر اوڑ کر اللہ کی حضور دعا کی ہے کہ اللہ یہ میرے اہلِ بیعت میں شامل ہے یہ تو پغمبر کے فرمان کی وجہ سے اہلِ بیعت میں شامل ہو رہے ہیں قرآن نے جنہیں اہلِ بیعت کہا وہ تو پغمبر کی ازواج ہیں انہی ازواج میں ایک زوجہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما واقعی افق آپ نے سنا ہوگا قبیلہ بنی مستلق کے خلاف جہاد کرنے کے لیے پغمبر اور پغمبر کے صحابہ گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں اور آپ اس سفر کے اندر جب واپسی پر کافلہ پلٹا آتے ہوئے ایک مقام کے اوپر قضائے حاجت کے لیے دور نکل جاتی ہے جب واپس پلٹی کافلہ جا چکا تھا آپ سارے واقعے کو جانتے ہیں میں اشارتاً آگے بڑھ رہا ہوں جب واپس پلٹی دیکھا کافلہ جا چکا ہے اور ایک صحابی چونکہ جنگ کا اصول ہے جب کافلہ چلتا ہے ماہ قبل میں ایک ایسے فرد کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کافلے کی گری پڑی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کو اٹھا کر کے کافلے کے پیچھے واپسی کرتا ہے اب جب وہ پہنچے تو دیکھا سیدہ آئشہ صدیقہ موجود ہے اور آئشہ تو صدیقہ کو بچپن میں اس صحابی رسول نے دیکھا تھا جو بزرگ صحابی رسول تھے لے کر کے چلتے ہیں دوپیر کے وقت میں جب کافلے کے ساتھ ملے تو صحابہ کا دشمن جیسے عبداللہ ابن سبا تھا اس دور میں پغمبر اور پغمبر کے صحابہ کا دشمن عبداللہ ابن عبی منافق تھا اس نے دیکھا کہ سیدہ آئشہ صدیقہ یہ تاخیر سے آ رہی ہے اور ایک صحابی بھی ساتھ ہے اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک پروپوگنڈا اختیار کیا اور پروپوگنڈا اختیار کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے جس میں سیدہ حمنا بھی موجود ہے حسان بن ثابت بھی موجود ہے حضرت مصطح بھی موجود ہے ان کو بھی ساتھ ملا لیا اور سادہ لوگ ان کے پاس جا کر کے ایک پروپوگنڈا کرنے لگا کہ دیکھو ایک خاتون ہے تنہا ایک فرد کے ساتھ سفر کر رہی ہے میں اس پر کیا توقع کر سکتا ہوں جب پروپوگنڈا کیا سیدہ آئشہ صدیقہ کے اوپر تحمت لگائی ہے آپ کی ناموس پہ حملہ کیا ہے آپ کی عزت پہ حملہ کیا ہے آپ کی عبرو پہ حملہ کیا ہے آسمانوں قرب دیکھ رہا تھا سیدہ آئشہ صدیقہ کا جب دفاع کرنے کی باری آئی ہے آسمانوں قرب نے کسی معصوم بچے کو قوت گویائی نہیں دی ہے آسمانوں قرب نے کسی بے جان کو زبان عطا نہیں کی ہے کہا کہ یہ میرے پغمبر کے حرم کی بات ہے ازواج متحرات کی بات ہے پغمبر کی گویوی کی بات ہے ابو پکر کی پیٹی کی بات ہے آسمانوں قرب نے سیدہ آئشہ صدیقہ اہلِ بیعت میں سے پغمبر کی زوجہ کا دفاع کیا ہے اور دفاع قرآن کی کسی ایک آیت کے ساتھ نہیں دو کے ساتھ نہیں ہے سورہِ نور کے اندر قرآن کی سولہ آیات نازل کر کے اللہ نے اہلِ بیعت کا دفاع کر کے بتا دیا ہے جب بھی صحابہ کی ناموس کی بات آئے گی اہلِ بیعت کے ناموس کی بات آئے گی آسمانوں قرب سب سے پہلے دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا تو دفاعِ صحابہ بھی اللہ نے کیا دفاعِ اہلِ بیعت بھی اللہ نے کیا اور جو اللہ کرے وہ اللہ کی بندوں کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پھر مقرر ارز کروں گا کہ دفاعِ صحابہ و دفاعِ اہلِ بیعت کرتے رہیں گے بیدار رہیں گے زندہ دل رہیں گے اور ساتھ ساتھ حالات کے تقاضیو کو سمجھئے گا ہم نے محنت چھوڑ دی ہے ہم نے اس کام کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے اب یہ سپج بیٹھے کہ بس چند مخصوص لوگوں کا یہ کام ہے وہ دفاعِ صحابہ پہ بات بھی کرتے ہیں دفاعِ صحابہ پہ کڑ بھی جاتے ہیں دفاعِ صحابہ پہ قربان بھی ہو رہے ہیں بس یہ انہی کی ذمہ داری ہے یاد رکھیے گا میں نے ابتدان آپ سے یہ بات ارز کی تھی کہ یہ ایک ایسا انوان ہے جو کسی خاص طبقے کا نہیں ہے یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو کسی خاص گروہ کی نہیں ہے مجھے بتاؤ صحابہ کس کے نہیں ہے صحابہ کس کے نہیں ہے صحابہ تو ہر مسلمان کے ہیں اور جس کے صحابہ نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو ارز یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کے بغیر ایمان کامل ہو سکتا نہیں ہے جب یہ بات ہم جانتے ہیں ہمارے علم میں ہے اسے تسلیم کر لیا ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں تو گویا یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے یہ جو صحابہ کا دفاع ہے حقیقت میں یہ ایمان کا دفاع ہے صحابہ کا دفاع حقیقت میں ایمان کا دفاع ہے اس لیے کہ صحابہ کے بغیر ایمان بچتا نہیں ہے کبار علماء کرام سٹیج پہ تشریف فرما ہے عزیزان محترم وقت زیادہ ہو چکا ہے اگر آپ گہرائی میں اتر کر کے دیکھیں تو صحابہ کے بغیر دین کہاں سے لائے گا طہارت کے مسائل کو اٹھا لیجئے بنیادی باتوں کو لے لیجئے پغمبر سے طریقہ کار نکل کر کے تم تک پہنچانے والے کون ہیں وہ طہارت جو عبادت اور بندگی کے لیے ضروری ہے اس طہارت سے لے کر کے تمہاری موت تک کی تمام دینی ضروریات وہ محمد الرسول اللہ سے پغمبر کے یہی صحابہ لے کر تم تک پہنچا رہے ہیں اگر کسی مرحلے میں ان صحابہ کو نکال دوگے تو وہ چیز ہی مشکوک ہو جائے گی اور دین کسی مشکوک چیز کا نام نہیں ہوا گر پغمبر کی ہر چیز کے گواہ پغمبر کے صحابہ ہیں اور جب صحابہ کا دفاع ہوگا تو پغمبر کی پوری شریعت کا دفاع ہوگا اور جب صحابہ کے اوپر خدا نہ خواستہ شک والا عقیدہ بنا دیا گیا تو پوری کی پوری شریعت پھر مشکوک ہو جائے گی میں اکثر کہا کرتا ہوں کتاب تحارت پڑھاتے ہیں 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 ان میں سنت کے اندر کیا ہے صحابہ ہی صحابہ ہیں بغیر کسی صحابی سے کچھ امت کو دے سکتے ہو بغیر صحابہ کے امت کچھ لے سکتی ہے جب بغیر صحابہ کے نہ کچھ دیا جا سکتا ہے نہ کچھ لیا جا سکتا ہے تو گویا یہ بات پتا چلتی ہے کہ صحابہ ایمان کا اہم جزہیں اگر صحابہ ہوں گے تو ایمان کامل ہوگا صحابہ نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا تو آج یہ نظریہ بنا کر کے جائیے گا کہ صحابہ کا دفاع ایمان کا دفاع ہے صحابہ کا دفاع سارے بولیں صحابہ کا دفاع ایمان کا دفاع ہے صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے قرآن کا دفاع ہے جب یہ قرآن کا دفاع ہے تو پھر صحابہ کا دفاع ختم نبوت کا بھی دفاع ہے ختم نبوت کس نے بتائی ہے یا ہم پغمبر سے خود سن کے پوچھ کے آئے ہیں کس نے بتائی ہے صحابہ نے جب صحابہ محفوظ نہیں ہوں گے تو ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہوگا وہ تو کر رہے ہیں انکار عقیدہ معصومیت کے زمن میں عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ انکار کر رہا ہے لیکن ہمارے بولے بالے سادہ لو مسلمانوں کو پتا چلنے نہیں دیتا وہ تو جب بیٹھتا ہے ہم میں تو کہتا ہے ہم تو جی پکے مومن ہیں ہم تو سب کو مانتے ہیں ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر آج کل ایک اور بہت زیادہ متحرک ہے بہت وائرل ہو رہا ہے اور پچھلے دنوں بغداد کی کسی جنورسٹی میں کتابیں دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو جی ہم پر الزام ہے یہ دیکھو جی ہم پر الزام ہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے یہ نسخے قرآن کے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ ان سے پوچھو قرآن کے نسخے دکھا رہے ہو قرآن کا حافظ کیوں نہیں دکھاتے قرآن کے نسخے دکھا رہے ہو قرآن کا حافظ کیوں نہیں دکھاتے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کیوں نہیں سناتے کیا سنائے فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوُ کیا سنائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَا یہ کیا بتائیں لوگوں کو کہ اولائقہ هم الراشدون اولائقہ هم الفائزون اولائقہ هم المتقون یہ کیا بتائیں کہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ یہ تقوی کی تعریف کہاں سے لائے یہ متقین کس کو بتائیں متقین کی صفات کہاں سے لائیں یہ کیا کہے کہ الَّذِينَ يَخُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَزَابًا نَار یہ کون لوگ ہے یہ کون ہے جو ایمان کا اقرار کر رہے ہیں یہ کون ہے جو استغفار کر رہے ہیں یہ کون ہے جو رب کے سامنے آجدی کا اظہار کر رہے ہیں وہ کیا کہے کہ اَسَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِلَسْحَار کہ یہ کون ہے جو سابرین ہے یہ کون ہے جو قانتین ہے یہ کون ہے جو منفقین ہے یہ کون ہے جو وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ہے اور جس کے پاس قرآن ہی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس لیے پھر وہیں پر گھوم پھر کر کے آپ کو لا رہا ہوں کہ دفاع صحابہ کانفرنس میں آنے والوں نظریہ لے کر کے جاؤ کہ صحابہ کا دفاع مکمل دین کا دفاع ہے اور صحابہ کے نوکر صحابہ کے غلام صحابہ کے چوکیدار وہ صرف صحابہ کی چوکیداری نہیں کر رہے بلکہ وہ دین اسلام کی چوکیداری کر رہے ہیں وہ صرف صحابہ کی ناموس و عزت پہ پہرا نہیں دے رہے بلکہ وہ پورے دین پہ پہرا دے رہے ہیں اور جب پہرے دار مضبوط ہوا کرتا ہے جب پہرے دار مستحقم ہوا کرتا ہے جب پہرے دار بیدار ہوا کرتا ہے تو کبھی چور کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس پر ڈاکہ ڈال سکے وہ چوری کر سکے بلکہ پہرے دار کے استحقام کے ساتھ وہ چیز بھی محفوظ رہتی ہے جس پہ وہ بہرہ دے رہا ہوتا ہے اگر آپ بیدار رہے آپ مصموط رہے آپ مستحقم رہے تو صحابہ کی ناموس پہ کسی بزدل کو کبھی حملہ کرنے کی جرت نہیں ہو سکے گی اگر آپ نے سستی کی ہے اگر آپ نے غفلت کی ہے پھر یہ دین کا دشمن صحابہ کا دشمن یہ دین کا دشمن قرآن کا دشمن یہ محمد الرسول اللہ کی محنت کا دشمن رہے یہ پغمبر کی جماعت کا دشمن یہ کبھی بھی میرا اور آپ کا دوست نہیں ہو سکتا یہ دین پہ حملہ کرتا رہے گا قرآن پہ حملہ کرتا رہے گا پغمبر کے فرمان پہ حملہ کرتا رہے گا اور وہ کامیاب بھی ہو جائے گا اگر آپ بیدار مغز رہے آپ نے پہرہ مضبوط رکھا ہے آپ زندہ دری کا ثبوت دیتے رہے تو صحابہ کا دشمن کل بھی ناکام ہوا تھا اور اندہ بھی انشاءاللہ ناکام رہے گا تو پہرہ دیتے رہیں گے جماعت کی طرف سے جو حکم بھی آئے اس حکم کو مانتے رہیں گے جماعت جو پالیسی دے اس پالیسی کے اوپر منعان عمل کرتے رہیں گے بہت کم آتھ اوپر نظر آ رہے ہیں وہ ناراض تو نہیں ہے قیادت سے کوئی گلا تو نہیں ہے اگر گلا ہو تو ایسی قیادت کسی کے پاس نہیں جو ہمارے پاس ہے اسٹیج پہ موجود ہے ملیں گلا کریں شکوا کریں سوال کریں جواب ملے گا انہوں نے کبھی کسی سوال کرنے والے کو اپنے سے دور نہیں کیا بلکہ سوال کا جواب بھی دیا ہے اور پھر سینے سے لگایا ہے کوئی شک ہو شبا ہو تو سوال کر کے جواب لے کر کے تسلی سے جانا شک نہیں ہے تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ قیادت کے شانہ بشانہ چلیں گے قیادت جو کہے گی مانیں گے قیادت کے حکم کی تعمیل ہوگی قیادت کے نقشے قدم پہ چلیں گے جہاں جب بھی جس کام جس مشن کے لیے بلائیں گے آوگے اگر آپ آوگے تو پھر میں نے پہلے بھی ارز کر دیا مقرر ارز کروں گا کہ صحابہ کا دشمن کل بھی ناکام تھا وہ آج بھی ناکام ہے وہ قیامت تک ناکام رہے گا اپنی مضموم کوشش میں اگر اسے ناکام بنانا ہے تو پھر اسی طرح زندہ دلی کا ثبوت دیتے رہے اسی طرح بیدار مغزی کا ثبوت دیتے رہے صحابہ کی پہرے داری میں صحابہ کی چوکی داری میں صحابہ کے دفاع میں دن راتے کیجئے اور جب بھی جہاں بھی قیادت بلائے آ کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ نعرہ لگائے کہ جب تک زندہ ہے صحابہ کے دفاع کے لیے ہے جب موت آئے گی تو صحابہ صحابہ کرتے قربان ہو جائے گی موسیقی